اسلام علیکم ناظرین ناظرین گزشتہ روز ایک اسلامباد کی چار منزلہ امارت کی چھت پہ میں کھڑا تھا کہ میری نظر مارگلہ کی پہاڑیوں پر پڑی جہاں چار مختلف جگہوں پر ایسے شولے بلند ہو رہے تھے وہ کہ وہ دور سے بڑے اچھے لگ رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہاڑوں نے کوئی سونے کی مالہ پہن رکھی ہو یا کوئی ایسا سونے کا لوکٹ پہن رکھ ہو جو دھوب کی وجہ سے چمک رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا آگ کے شولے تھے اور میں نے اپنے کیمرہ مین کو بلائیا اور میں نے کہا یار اس کو اپنے کیمرے کے ذریعے آپ اتنی دور سے اس کی فٹیج لے سکتے ہو اس نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا تو ہم نے یہ تیع کیا کہ دوسرے روز جگہ پہ جائیں گے اور جا کے اس کی فٹیج لیں گے اس رو سارا دن دھوان سا مرگلہ کی پاڑیوں پہ نظر آتا رہا اور آگ کی بارے میں لوگ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی شدت کا پتہ رات کو چلا جب اس کی شولے بہت دور سے نظر آئے آج بھی بازگشت سارے شہر میں رہی کہ آگ لگیوی ہے پاڑوں پہ اور چار مختلف جگہوں پہ یہ آگ لگیوی تھی اور جب بھی یہ آگ لگتی ہے اس کے بارے میں اور تقریبا ہر سال لگتی ہے تو اس کے بارے میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں سے لکڑیاں یعنی درخت کٹ لیے جاتے ہیں لکڑیاں چوری ہوتی ہیں اور جب کوئی انسپیکشن کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا آ رہا ہوتا ہے تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آگ لگی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ نالاں ہوتے ہیں سی ڈی اے سے نالاں ہوتے ہیں تو وہ اس کو جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب سخت گرمی پڑتی ہے شدید گرمی پڑتی ہے تو ان پہاڑوں پر کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کبھی گرتے ہیں ہوا کے زور سے یا تھوڑی سی تیز ہوا چلتی ہے تو ان میں رگڑ کی وجہ سے یہ آگ کا ذرہ سب ہی شولہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشک پتوں میں اور خوشک جو ہوتے ہیں درخت کے تنے ان کو آگ کی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سچی بات کونسی ہے اور خالی فسانہ کیا ہے لیکن آگ تو لگی ہے اور یہ ہر سال میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ہر سال لگتی ہے اور دوسرے دن اخبارات میں ہم یہی خبر چھاپتے ہیں اور یہی خبر ٹی وی پہ بھی سنائی دیتی ہے کہ اچانک آگ بڑک اٹھی ہمیشہ اچانک ہی آگ بڑکتی ہے ظاہر ہے یہ بقیدہ بتا کے نہیں بڑکتی کہ جی میں آگ لگنے والی ہوں تو اس کے لیے آپ پہلے سے انتظامات کر کے رکھتے ہیں کچھ ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ اچانک آگ بڑک اٹھے تو اس پہ فوراں کابو پائے جا سکتے ہیں حالانکہ یہ بات درست ہے کہ جنگل میں جب آگ لگے تو اس کو کابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ درخت ہی درخت ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی مشینری پوچانا پانی پوچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انتظامات ہوتے ہیں اور ایک سی ڈی اے کے ایک ملازم کو شاید برطرف بھی کر دیا گیا کہ اس نے لیٹ اطلاع دی اور جب اطلاع مل بھی گی چلو لیٹ بھی مل گی تو حالانکہ ہوا کچھ بھی نہیں تو وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جارنے والی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ نشانہ بنا کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس کراچی میں آپ دیکھیں مختلف کارخانوں میں آگ لگتی ہے اور وہ پورا کارخانہ تباہ ہو جاتا ہے وہ کارخانہ تباہ نہیں ہوتا کسی ایک مالک کا کارخانہ تباہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں جو سیکلون لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی روزی ان کی روٹی ان کے گھر ان کے چولے سب آگ کی نظر ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آگ لگ جاتی ہے وہ کارخانہ باند ہو جاتا ہے وہ انڈسٹری باند ہو جاتی ہے تو اس کے سارے ملازمین جو ہیں وہ چاہے کچھ عرصے کے لیے یا مستقل وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور بڑی آج درداک چیز میں نے دیکھی کہ اس آگ کے ساتھ کسی نے ایک تصویر جو میں آپ کو بھی اپنی سکرین پر دکھاؤں گا تصویر کسی اور آگ کی ہے لیکن وہ اس آگ کی شدت اور اس آگ کی گرمی اور اس آگ کے نقصان کا پتہ دیتی ہے کہ جب آگ جنگل میں لگے تو کیسے کیسے معصوم پرندوں کا کیا حال ہوتا ہے چونکہ وہاں پہ درخت ہوتے ہیں اور درختوں پہ پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں شاید جو بالک قسم کا پرندہ ہوتا ہے میل یا فی میل وہ تو اڑ جاتا ہے لیکن اس کی انڈے ہوتے ہیں جو گھونسلوں میں پڑے ہوتے ہیں یا اس نے بچے ہوتے ہیں جو ابھی اڑنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ پرندے جس درد اور جس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ تصویر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور مجھے بھی ہوا ہے کہ جب اس طریقے سے آگ لگ جاتی ہے تو پرندے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے اور خود بھی اس آگ کی نظر ہو جاتے ہیں تو یہ محبت قدرت نے رکھی ہے اپنی اولاد کے ساتھ چاہے وہ انسان ہو چاہے پرندے ہو چاہے درندے ہو چاہے چرند ہو سب اس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو جناب مقصد اس کا یہی ہے کہ اس تصویر کو آپ دیکھیں اور اس تصویر کو دیکھیں اگر آپ کو اس کی آگ کی شدت کا معلوم نہیں ہوا تو کم کم یہ ضرور سوچئے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو دل دیا ہے اس میں درد ہونا چاہیے اس میں دوسرے کا خیال ہونا چاہیے اس میں دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تو یہ آپ کے جو دل کا احساس جگانے کیلئے ہم نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی نقصان ہوتا ہے تو اس سے اصل نقصان کیا ہوتا ہے اور جو جانے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے پیاروں کے ساتھ جل کے راک ہو جاتی ہیں اور ان کا دکھ اور ان کی تکلیف برداشت نہیں کر پتی اپنا خیال رکھے گا اللہ تعالی آپ کو ہر اس حادثے سے ہر آندی سے ہر طوفان سے ہر زلزلے سے ہر وبا سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر جگہ کو ہر زیرو کو محفوظ رکھے اپنا خیال رکھے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا میں نے جیسے کہ پہلے ارز کیا کہ یہ ویڈیو صرف آپ کا احساس جگانے کے لئے اس میں کوئی ہم نے طوفان نہیں بپا گیا پاکستان زندہ بات